طلاق کیوں بڑھتی جا رہے ہیں؟ قدمِ برداشت، ٹولرنس نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی سوشل میڈیا ہے ایک سروے کے مطابق ڈیلی سو سے زیادہ کیسز فائل کیے جا رہے ہیں یعنی ہر گھنٹے میں چار سے زائد طلاقے ہو رہے ہیں طلاقی پناہ مرد گھر کا افسر ہے مگر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا بیوی شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرے جو میں چاہوں گی وہی ہو چاہے کچھ ہو جائے دل بات میں فرق نہ آئے طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ کچھ اس تعلق سے عرض کرتا ہوں پہلے مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرتا ہوں شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے ان لشکروں میں شیطان کا زیادہ قرب وہ حاصل کرتا ہے جو زیادہ فتنے برپا کرتا ہے زیادہ گناہ کراتا ہے اب شیطان کے جو لشکر ہیں ان میں سے آ کر ایک کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا شیطان کہتا ہے تو انہیں تو کچھ بھی نہیں کیا ایک اور لشکر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں نے جدائی نہیں کر دی سیپریشن نہیں کروا دی یہ سن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے طلاق بہت سارے فسادات کی جڑ بن جاتی ہے اور جو ناحق زوجین میں یعنی شہر بیوی میں جدائی کی کوشش کرتا ہے وہ بھی شیطان کی طرح مجرم میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا بے رہ رہ بھی پھیل رہی ہے استغفراللہ مرد کا دھیان دوسری عورت کی طرف اور عورت بھی کسی چکر میں بہ جاتی گھر اجار دیتی طلاق کی ایک بڑی وجہ عدمِ برداشت ٹولرنس نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی سوشل میڈیا ہے اس سے نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کا زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے اور تھرڈ ریزن کوئی فرد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاب بھڑکاتا ہے پھر جھگڑے ہونے لگتے پھر طلاق تک نوبت آتی ہے جو یہ بھڑکاتے ہیں نا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاب بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں اب وہ ساس ہے سسر ہے دوست ہے جو بھی غلط مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خاند بیوی میں ہسپینڈ اور وائف میں فساد ڈالنے کی صورتیں عورت سے خاند کی برائیاں بیان کر کے دوسرے مردوں کی خوبیاں بیان کی جائیں تو عورت کا دل کچھی شیشی کی طرح کمزور ہوتا ہے یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو تعویز گنڈے استغفیل اللہ یہ بھی حرام ہے اب کیا چاہیے کہ مرد اور عورت میاں بیوی موتعات رہے کسی کی باتوں میں نہ آئے گھر کا فرد ہے یا باہر کا اگر کوئی بیوی کے سامنے شوہر کی برائیاں بیان کرے یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائیاں کرنے لگ انہیں چاہیے کہ حکمت عملی سے روک دیں غیبت کرنا گناہ غیبت سننا بھی گناہ ہے جو لگائی بجائی کرتے ہیں چغل خور ہیں یہ تو محبتوں کے چور ہیں ان کو اپنا ہمدرد نہ سمجھیں اور کوئی آپ کو نیگیٹیو بات منفی بات پہنچائے تو بغیر ثبوت کے یقین نہ کریں اور دل میں بھی میل نہ لائیں امیریا لسنت ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں ایک دوسرے کے رائٹس حقوق جو اس پر نظر رکھیں اس کو پورا بھی کریں یہ بھی نہ ہو کہ شوہر جو ہے وہ عورت کو اپنی خادمہ سمجھ لے اپنی کنیز سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکمیت دی ہے مگر ساتھ میں یہ بھی ارشاد ہوا اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو مرد گھر کا افسر ہے مگر عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرنا ہے میرے نبی سونھے نبی اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں مرد اپنی عورت کو نیکی کی دعوت دے ضروری مسائل سکھائے کھانے پینے کا لحاظ رکھے کبھی خلاف مزاج بات ہو جائے تو در گزر کریں مار پٹائی پر نہ آجائے زد پیدا ہوتی ہے باتیں اُلج جاتی ہیں اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی بات مانے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی بیوی شوہر کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرے جو میں چاہوں گی وہی ہو چاہے کچھ ہو جائے میری بات میں فرق نہ آئے بلکہ اس کے لیے بھی یہی حکوم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے اس کی جائز خواہشات کو پوری کرتی رہے اس کی نافرمانی سے بچتی رہے اللہ ہمارے گھروں کو شادو عباد رکھے